بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ مٹن بریانی کی بہت ہی ایزی اور کوک بننے والی بریانی کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور جلدی سے یہ بن جاتی ہے اس میں کیا کیا انگریڈنس یوز ہوں گے اور یہ کیسے ہم بنائیں گے چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ کیسے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے آئل اس میں لینا ہے وہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لے لئے تھے اور پیاز میں نے اس میں لیئے ہیں فائیو میڈیم سائز کے میں نے لیئے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ چار لے لیں یعنی کہ پیاز سے ذرا تھوڑی گریوی بن جاتی ہے بریانی کے مسالے کی تو اس لیے پیاز اور ٹوماتر جو ہے وہ ہم ذرا ڈالتے ہیں تاکہ اس کا تھوڑا سا مسالہ بن جائے اب یہ جب براؤن تھوڑے ہو گئے اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا تھوڑا سا جب ڈاک سا کلر ہو جائے گا اس کا براؤن سا ہو جائے گا اس ٹائم پہ پھر ہم نے اس میں تھوڑے سے پیاز جو ہے نا وہ گارنشنگ کے لیے نکال لینا ہے وہ کرنچی سے ہوتے ہیں تو انٹ میں جب ہم اس میں بریانی کی جب دم لگائیں گے تو تب ہم اس کو گارنش کریں گے باقی جو پیاز ہیں وہ اب ہمیں کوکنگ میں ہمیں سارا یوز کر لیتے ہیں جو مسالہ بنانے میں اب یہ دیکھیں اتنے میں نے پیاز جو ہمیں نکال لیئے اب میں نے اس کو جو پیاز پراؤن ہو گئے ہیں ان کے اندر میں نے لسن ادر کی پیسٹ آئٹ کر دینی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لسن ادر کی پیسٹ آ لیئے اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا مطلب فرائے کرنا ہے جب یہ ہو جائے گا فرائے تو پھر میں نے اس میں گوشت ایٹ کر دیا تھا اور جو مسالہ جو ہمارے ڈیلی کی ہوتے ہیں نمک ہس پہ ذائقہ ڈالیں میں نے one and a half ٹیبل سپون ڈالا تھا آپ اپنے حساب سے ڈال لیں مرچ جو ہے وہ بھی میں نے اس میں one and a half ٹیبل سپون ڈال لی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں اقارڈنگلی اور اس کے بعد اس میں healthy powder یعنی کہ turmeric powder میں اس میں use کروں گی وہ بھی تھوڑا سا one by fourth ٹیسپون ہے وہ اس میں add کر دینا ہے یعنی کہ simple مسالے ہیں بہت زیادہ ingredients نہیں ہیں جو گھر کے ہی ingredients ہوتے ہیں ہمارے وہی بس ڈال کے اور تھوڑے سی میں میں ڈرائے مسالے ڈالوں گے جس میں تیز پات ہیں دو بے لیبز آپ ڈالنے اور بادیان کا پھول اور دار چینی کا ایک دو ٹکڑا اور کالے میرچ لانگ جو سارے ہمارے ہوتے ہیں بادیان کا پھول یہ سارے جو ایک دو الائچی جو بڑی والی کالے الائچی ہوتی ہے وہ add کر دیں سارے مسالے ڈال کے تو بس اس کو ہم تھوڑی سی بھونائی کر لیں گے گوش کی تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اس کے جو ہمکیا وہ ختم ہو جائے اور مسالے بھی جو اندر ہیں وہ اچھے سے mix ہو جائیں اب یہ سارے جو ہیں میرے ingredients جو ہیں وہ mix ہو جو گئی ہیں اب اس کو میں اچھے سے بھونوں گی اور اس کو پھر گلنے کے لئے ہم نے چھوڑنا ہے جب ہم نکلانا ہے اس سے پہلے ہم نے تھوڑا اس کا بھون لینا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں اب جب یہ اچھا تھا میرا بھونائی تھوڑی ہو گئی پان سات منٹ میں نے اس کو بھوننا ہے تو اس کے بعد اب اس میں تھوڑا پانی add کروں گی تاکہ اس کو گلنے کے لئے میں رکھ دوں کیونکہ اب اس کو ہم نکلانا ہے mutton کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا پانی اسی حساب سے ڈالیں گے اگر آپ نے پریشر لگانا ہے تو آپ کو ذرا پانی تھوڑا کم ڈال لیں اور اگر آپ نے سمپل ہی مطلب کڑائی میں یا دیکچی میں ویسے ہی بنانا ہے تو آپ پانی جو ہے تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں اپنے حساب سے اب میرا جو ہے میں نے پریشر سے نکالا ہے تو اس میں پانی تھا تو میں نے اس کو پھر رکھ دیا تاکہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اور تھوڑی سی بھی جو کسر گوش کی رہ گئی ہے وہ بھی اچھے سے پوری ہو جائے تو اب جب تک یہ پانی اس کا ڈرائے ہو رہا ہے اور گوش بھی کل رہا ہے تو تی دیر میں میں نے دہی میں نا تھوڑا سا بریانی مسالہ یعنی کہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بریانی مسالہ ڈال لیں اور دہی میرے پاس تقریباً سو سے ڈیٹھ سو گرام تقریباً ہوگا دہی وہ میں نے اس میں آٹ کر کے اس کو مکس کر لیا ہے اب جو ہے گوشت جو ہے میرا وہ تقریباً اب ڈرائے ہو چکے اب میں پانی جو اس کا کافی اب کم ہو چکا تھا اب میں جو اس میں دہی جو میں نے تیار کر کے رکھا وہ بھی میں اس میں آٹ کر دوں گی اور پھر تک ان کا کیا اچھے سے سارے مکس اس میں ہو جائے اور پھر جب تک اس کا دہی کا پانی ڈرائے ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑی دیر پھر پکائیں گے دوسری طرف اب میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے رکھے ہوئے اس میں نمک ڈال کے تو اس میں باقی تھوڑے سے ڈرائے مسالے جو ہوتے ہیں وہ میں آٹ کروں گی یہ بادیان کا پھول اور وہ ہی دار چینی جو ہم نے اس میں آٹ کی ہیں ہری لائچی یا کچھ یہ سارے تھوڑے سے گرام مسالے جو ہیں وہ میں نے اس میں آٹ کر دی ہیں تو اس طرف پر ہمارا جو ہے سالن وہ تیار ہو رہا ہے ساتھ ہی اب چاول بھی ہم بوائل کر لیتے ہیں تو بس اسی لئے میں نے اس کو سائٹ پر رکھ دی ہے اب آئل اس میں آلیف آئل تھوڑا سا ڈال ہے تاکہ یہ چاول جو ہیں ساتھ چپکے نہیں الگ الگ سے رہے اب میں اس کو ڈکھتوں گی بتاکہ بوائل آئے تو پھر ہم اس میں چاول اپنے کو کر لیں گے ایک کرنی کے لحاظ یعنی کہ کھڑے رہے کیونکہ بریانی میں پھر آپ کو پتہ کھڑے کھڑے ہی چاول اچھے لگتے ہیں اب گوشت کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا وہ گل بھی گیا تھا اور اس کی بھونائی بھی اچھے سے ہو گئی ہے میں نے ہری مرچ ڈال لی ہے ہرا دھنیا اس میں ایت کی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیں کسوری میتھی ڈالنا چاہتے ہیں آپ وہ ڈال لیں ہری مرچے کھڑ کے ڈالیں جتنا سپائسی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے ہی ساگ سے بنا لیں اب میں نے نیچے اس کی سالن کی لیئر لگا دی ہے اور اوپر ہی جو میں نے چاول بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اس کی میں نے لیئر لگا دی ہے اور بس اس طرح یہ میرے جو ہے بریانی کا وہ جو ہے ہم نے دم لگانا ہے اس کی تیاری سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب میں اس میں جو پیاز میں نے رکھے تھے براؤن کر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تھوڑا دھنیا پودینہ اور ٹومارٹر کی سلائسز میں نے لگا دیئے تھے اور لیمن سلائسز میں نے اس میں لگایا ہے اور پھر آپ جو اس میں آپ جا رہے ہیں آپ چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر اس میں میں نے وہ ڈالا ہوا تھا کیورہ ایسنس پہ ڈالا تھا ییلو کلر میں تو اس کو مکس کر کے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب تھوڑی دیر یہ جب دم لگ گیا ان کا تو بس اس کو ہم نے اب کھول لینا ہے چاولوں کو اس نے مزے کی سمیل آ رہی ہے اور بہت مزے کا بہت ٹیسٹی جھٹ پٹ سے یہ بریانی بن جاتی ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ نیگوش بنا رہے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ چاول کو بائل کر لیں اور جھٹ پٹ سے آپ کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو دونوں مطلب بہت ہی مزے کی بہت ٹیسٹی یہ بریانی ہے بہت ایزی ریسپی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے